وہ دھوپوں میں تپتی زمینوں پہ سجدے سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے وہ سہرا بیاباں کے سینوں پہ سجدے السلام علیکم میں ضمیر احمد انساری اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ نیوز میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اپنے چینل زیڈ نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کریں اور ساتھ میں دیئے بیل آئیکن کو بھی تبا دیں جس سے ہماری آنے والی سبھی ویڈیو کے نوٹویکیچن آپ کو ملتے رہیں شکریہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ نے پوچھا کہ باتھروم میں عورتوں کا یا مردوں کا ننگے سر جانا کیا جائز ہے کوئی حدیث ہوگی رہو تو اس کے تعلق سے بتائیں تو عورتوں کا تو عام ہے باتھروم کا تو ضروری نہیں ہے عام ہے کہ وہ گھر میں سر ڈک کر ہی رہیں گی ترغیب دلائی اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عادیث ہیں وہ گھر میں جو ہے سر ڈک کر کے رہیں اور ہاتھ اور چہرے کے علاوہ نظر نہ آئے اورنیاں اور کر کے رکھیں اس کا ذکر ہے ظاہر سی بات ہے جب گھر میں اورنیاں اور کر کے رکھیں گی سر ڈک کر کے رہیں گی تو باتھروم بھی سر ڈک کر کے جانا چاہیے ان کو اچھی بات ہے لیکن اگر سر کھلا چلی یہیں یا مرد وغیرہ کہیں پہ بھی پابندی نہیں ہے کہ سر ڈک کر ہی جانا ہے باتھروم میں ایسی کوئی روایت تو میرے علم کے مطابق نہیں ہے کہ جس میں ان کو حکم دیا گیا ہوں مردوں کو اورتوں کو کہ وہ ہر حالت میں جو ہے وہ سر ڈک کر ہی جائیں کیونکہ آپ کے سوال سے ایسا لگ رہا ہے کہ جس سے آپ کو کسی نے یہ بتایا ہوگا کہ وہ ضروری ہے ان کا سر ڈک کر کے جانا اسی لئے آپ نے پوچھا کہ کیا جانا جائز ہے ننگے سر جس سے تو ایسا لگ رہا ہے جس سے آپ کو شاید یہ علم ہے کہ ان کو سر ڈک کر ہی جانا چاہیے بغیر سر ڈک کر نہیں جانا چاہیے لیکن ایسی کوئی واضح روایت نہیں ہے جس میں ضروری قرار دیا ہو کہ نہیں سر ڈک کر ہی جانا ہے باتھروم میں پشاپ پخانے کے لئے بلکل جا سکتے ہیں اگر گھر کے اندر ہی ہیں بہار تو پردہ کر کے ہی نکلیں گی عورتیں ظاہر سی بات ہے اس دور میں جو ہے وہ بہار بھی جایا کرتی تھی جنگل میں عورتیں پشاپ پخانے کے لئے تو ظاہر سی بات ہے پردے کے ساتھ ہی نکلیں گی وہاں حکم ہے تاقید ہے گھر کے اندر اگر ہیں تو اچھا ہے افضل ہے بہتر ہے کہ وہ سر ڈک کر کے جائیں لیکن اگر سر کھلا ہوا ہے کسی وجہ سے تو ایسی کوئی پابندی نہیں ہے ان پر کہ ہر حالت میں ان کو سر ڈک کر ہی جانا ہے ورنہ نہیں جانا چاہیے اس طرح سے ایسا نہیں ہے اور مردوں کے لئے تو کوئی خاص ہے ہی نہیں نہ بہار نہ اندر کے ٹوائلٹ میں کہیں پہ بھی پابندی نہیں ہے کہ سر ڈک کر ہی جائیں گے اللہ حالت ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ